شہر کراشی میں کھلے نالے اور مین ہولز موت کی وادی بن گئے کراشی میں کیمسی کی ناہلی نے ایک اور جان لے لی ہے لانڈی لالاباد میں تین سالہ بچہ نالے میں گر کر زندگی کی بازی ہار گیا بچے کی شناخت یاسین کے نام سے ہوئی علاقہ مکینوں نے اپنی مدد آپ کے تحت ایک گھنٹے کی جدوجہوت کے بعد بلاخر لاش نالے سے نکال کر اسپتال منتقل کی بچے کی لاش گھر پر پہنچنے پر اہل خانہ پر غموں کا پاہا ٹوٹ پڑا بچے کی تتفین کے موقع پر ہر آنکھ عشق بار دکھائی دی بچے کے مامو نے کہا کہ یاسین گھر جا رہا تھا پاؤں پھسل جانے سے نالے میں گر گیا لانڈی لالاب تک دس سے زائد بچوں کی جان لے چکا ہے ہماری فریاض سننے والا کوئی نہیں ہے کیمسی اور ٹی ایم سی صرف پیسے بنانے میں لگی ہے یہ بھائی جو کڑا ہوا ہے دو بچے اس کا گیا ہے یہ بھائی کے دو بچے اسی نالے نے کالی آئے آج میرا بچے کو کالی آئے اسی نالے نے اب رمضان سے پہلا رمضان سے پہلا جو ہے نا اس بھائی کے بچے کو کالی آئے تھا اسے کو یعنی یہ نالے جو ہے نا یہ بہت خراب ہے اس کو حکومت نے بنایا ہے یہاں تک بنایا ہوا ہے آگے یہ نا پھر حکومت نے چھوڑ دیا ہے آگے زمین بھی سارا حکومت کی پڑی ہوئے اب سرکار کو چاہیے کہ اس نالے کے زینہ بندو بس کر لیے یعنی دو تین مہینے چار مہینے کے بعد یہ ادھر ہمارے محلے کا ایک نا ایک بچہ کالی علاقہ مکینوں نے کہا کہ علاقے کے بیس سے گزرنے والے نالے کی کوئی بانڈری وال نہیں ہے اور کئی بار انتظامیوں کو اس جانب توجہ مبزول کروائی مگر کوئی شنبائی نہیں ہوئی شہر قائد میں کھلے مین ہولز پر ڈھکن لگانے کے زل انتظامیوں کے دعوے کی کل ایک کھل گئی ہے کراچی شہر میں جا بچا کھلے مین ہولز نظر آتے ہیں جن پر ڈھکن نہ ہونے سے حادثات روز کا معمول بن گئے میٹرو وان نیوز ہر پال کی خبر